دوستو اس بات سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دنیا عجیب و غریب چیزوں سے بری بری ہے یہاں ہر قدم پر ہمیں ایک ایسا جیو دیکھنوں کو مل جاتا ہے جسے دیکھ کر ہماری آنکھیں بھی کھلی کے کھلی رہ جاتی ہیں جیسے آج ہم آپ کو جن عجیب و غریب جیووں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں انہیں موت کو بھی جکمہ دینے میں مہارت حاصل ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا یہ وہ جیو ہیں جو موت کو چھوک کر بھی واپس آنے میں ماہر ہیں ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو گردن کٹ جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں تو کچھ ایسے ہیں جن کے شریر سے اگر کوئی انگ ٹوٹ جائے تو وہ بھی واپس اگ جاتا ہے ویسے ہم انسانوں کے ساتھ اگر ایسا ہو یا تو ہم مر جائیں گے یا بھی ساری زندگی کے لیے معذور ہو جائیں گے لیکن ان عجیب جیووں کو دیکھ کر آپ کو بھی ایسا لے گئے گا جیسے یہ اس دنیا کے نہیں ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ان کے بار میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے داریچویٹ کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں دانسنگ سکوٹ ہماری اس آج کی لسٹ میں اب باری آتی ہے دانسنگ سکوٹ کی کیونکہ یہ بھی ان جیووں میں سے ایک ہے جو مننے کے بعد بھی اپنی زندگی کی ایک جلک دکھائی دیتے ہیں سمندر کی گہرائی میں پایا جانے والا یہ دانسنگ سکوٹ اپنے آٹھ ہاتھوں کے ساتھ کسی آکٹوپس کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ مننے کے بعد بھی یہ کسی زندہ دانسنگ سکوٹ کی طرح ہی حرکتیں کرتا ہے اسے ایک دش کے روپ میں جیپان میں بڑھ ہی چاؤں کے ساتھ کھایا جاتا ہے حالانکہ جب اسے پروسہ جاتا ہے تو اس کے اوپر سوس ڈالتے ہیں تو یہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے جسے دیکھنے کے بعد ایک پل کے لیے سوچنے میں آ جاتا ہے کہ کہیں یہ اب بھی زندہ تو نہیں ہے دراصل دانسنگ سکوٹ کے مسئل سوس ممجود سارٹ کی وجہ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ ناشنے لگتے ہیں اس کارن ہی اسے دانسنگ سکوٹ کہا جاتا ہے ویسے آپ کو بھی حیرانی ہوگی کہ جب یہ ایسے ناشتا ہے تو اس وقت اس کا سر بھی کٹا ہوتا ہے ہینک کمال کا آئٹم ایکسولوٹل یہ ایک ایسا جیو ہے جسے دیکھنے کے بعد سب ہی یہی سوچتے ہیں کہ کہیں ہم نے کوئی ایلین تو نہیں دیکھ لیا دراصل اس کا نام ہے ایکسولوٹل اور یہ ایک سمندری جیو ہے جو اپنے سندر شریر کے لیے پہچانا جاتا ہے لیکن صرف اس کا سندر شریری اس کی پہچان نہیں ہے کیونکہ ایکسولوٹل میں ایسی ایسی انوکھی کوائلٹیز پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے ان میں اگر بات سب سے بڑی کوائلٹی کی کریں تو وہ ہے اس کا اپنے باڈی پارس کو پھر سے اگا لینا پھر چاہے وہ اس کے شریر کے باہری حصے جیسے ہاتھ پیر ہوں یا پھر دماغ یا ریڈگی ہڈی کیوں نہ ہو یہ اپنے شریر کے لگ بگ ہر حصے کو پھر سے بنا لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس لیے بھی سپیشل ہے کیونکہ اس کے شریر میں گیلز اور لنگز دونوں ہوتے ہیں جس کاریں یہ زمین اور پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں یہ اپنے پیروں کی شہاتہ سے جب پانی میں چلتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اس لیے انہیں میکسکن واکن فش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پانی میں ویسے تو آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک جیو دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن مر کر بھی نہ مننے والے جیووں کی بات کریں تو ان میں پلینیریم فلیڈ وام کا نام سب سے آگے ہے عام طور پر یہ جیو پانی میں ہی رہتے ہیں لیکن ان کی کچھ برزاتی ہیں ایسی بھی ہیں جو پانی کے باہر نمی والی جگہوں پر رہتی ہیں یہاں اس دنیا میں کچھ جیو ایسے بھی ہیں جو سر کٹنے کے باب جود بھی زندہ رہتے ہیں تو کچھ ایسے بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جو اپنے کٹے ہوئے باڈی پارٹس کو واپس اگا لیتے ہیں لیکن پلینیریم فلیڈ وام وہ جیو ہے جس کے چاہے اب کتنے ہی ٹکڑے کر لیں لیکن یہ مرتا نہیں ہے اس کا ہر ایک ٹکڑا ایک نئے پلینیریم فلیڈ وام کے روح میں جینے لگتا ہے اس سے بھی چگانے والی بات تو یہ ہے کہ اس کے ہر نئے پلینیریم فلیڈ وام کے دماغ میں پرانی سبھی یادیں زندہ رہتی ہیں ویسے تو ان کی عمر ساڑ سے ایک سو چالیس دنوں کی بتائی جاتی ہے لیکن اگر یہ کسی کا شکار بن جائے تو موت پکی ہے ورنہ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ اس کے ٹکڑے کر کے اسے مار دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے مرگیوں کا نام اس لسٹ میں آنا شاید آپ کے لئے احرانگی کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اکثر یہی دیکھتے ہیں کہ ان کا سر کٹنے پر یہ مر جاتی ہیں لیکن اصلیت میں مرگیاں ان جیووں میں سے ہیں جو اپنا سر کٹ جانے کے بعد بھی کچھ سمیں ناکیبل زندہ رہ سکتی ہیں بلکہ ٹہل بھی سکتی ہیں مرگیوں کا یہ کرشمہ دیکھنے کو ملا تھا دا مائک چکن کے روح میں دراصل سال انیس سو پنتاریس میں ایک کسان نے کھانے کے ارادے سے اپنے مرگے کا سر کار دیا لیکن اس کے بعد بھی مائک قریب اٹھارہ مہینوں تک زندہ رہا اور کھیت میں دوڑتا رہا ہر کوئی اس بینہ سر والے مرگے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا کہ آخر اتنے دنوں تک یہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ مرگیوں کے سر کے پچھلے حصے میں ان کا برین ہوتا ہے جبکہ ان کے شریر کو بیجے جانے والے انسٹرکشن کی برین سٹیمپ میں ہوتے ہیں اس کارنی ان کا سر کٹ جانے کے بعد بھی یہ زندہ رہ سکتے ہیں مائک کے کیس میں وہ اتنے دنوں تک اس لیے جیتا رہا کیونکہ سر کٹنے کے بعد وہ کسان اسے آئی ڈروپ سے دودھ اور پانی دیتا رہا جس کارنی اس کے شریر میں انرجی رہتی تھی ہنی بیس دوستو ہم سبی نے مدو مکھیوں کو تو دیکھا ہی ہے اور ان کے دوارہ بنایا گیا شاہد بھی ہم سبی کو پسند ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مدو مکھیوں ملنے کے بعد بھی انسان کو چوٹ پہنچا سکتی ہیں شاید آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے تو آپ کو بتا دیں کہ جب کوئی مدو مکھی مر جاتی ہے تو اس کا پورے کا پورا شریر کام کرنا بند کر دیتا ہے سوائے اس کے ڈنکے اور اگر ایسے میں کوئی انسان ان کے قریب پہنچ جاتا ہے تو یہ ڈنک ترنت ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ ڈنک اپنے زہر کے ساتھ انسان کے شریر میں اترنا شروع ہو جاتا ہے دراصل اس کے پیچھے کی وجہ ہے مدو مکھیوں کے ڈنک کی مات سپیشیز اور اس کا زہر کیونکہ اس کے ڈنک کو کام کرنے میں دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ مدو مکھی کے مرنے کے بعد بھی کام کر سکتا ہے یعنی یہ مدو مکھیوں زندے رہتے ہوئے تو ہمیں چوٹ پہنچا ہی سکتی ہیں لیکن مرنے کے بعد بھی اس لائک رہتی ہیں کہ ہمیں درد دے سکیں اسی لیے ہم تو آپ کو یہی کہیں گے کہ مری ہوئی مدو مکھیوں سے بھی دوری بنائے رکھیے وڈ فراغ آپ سب انہیں اپنے گروں کے آس پاس ٹر ٹر کرتے ہیں مینڈک تو بہت دیکھیں ہوگے لیکن شاید ہی کبھی وڈ فراغ جیسے مینڈک سے آپ کا پالا پڑا ہو دراصل ان وڈ فراغ میں ایک خاص کوالیٹی پائی جاتی ہے جو انہیں باقی سبی مینڈکوں سے الگ بناتی ہے اور وہ کوالیٹی ہے سانس لینا بند کر دینا ویسے عام طور پر جب کوئی جیو سانس لینا بند کر دیتا ہے تو ہم اسے مرا ہوا ہی مان لیتے ہیں لیکن ان وڈ فراغ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کیونکہ الاسکا میں پائے جانے والے وڈ فراغ سردیوں کے دوران جب تمپریچر مائنس بیس ڈگری سی کے نیچے پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ اپنے شریر کو برف میں جمع لیتے ہیں یہی نہیں دیرے دیرے یہ سانس لینا بھی بند کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے شریر کے سبی حصے بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں ان کا دل بھی دڑکنا بند ہو جاتا ہے اور خون بہنا بھی بند ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی گرمی آنا شروع ہوتی ہے تو ان کے شریر پر جمعی برف پگلے لگتی ہے وہ یہ پھر سے سانس لینے لگتے ہیں اور ان کے شریر کے سبی حصے بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں بس آپ اسے قدرت کا کرشمہ ہی کہہ سکتے ہیں کوکروچ ہم سبی نے کوکروچ کو تو کافی قریب سے دیکھا ہوا ہے یہ اکثر ہمارے گروں کے کونوں سے لے کر بیڈ کے نیچے یا دیواروں پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ویسے اکار میں یہ کافی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس کا شریر اتنا ڈینجر دکھائی دیتا ہے کہ ہر کو ان سے دوری بنا کر ہی رکھنا پسند کرتا ہے اب اگر ان کی خاصیت کی بات کریں تو ان کا سر کٹ جانے کے بعد بھی یہ کئی دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں دراصل اس کے پیچھے کی وجہ ہے ان کے شریر میں موجود وہ چتر جنہیں سپیریکلز کہتے ہیں اور جن کی مدد سے یہ سانس لیتے ہیں اس کارن اگر ان کا سر کٹ بھی جاتا ہے تو یہ کئی دنوں تک سانس لیتے رہتے ہیں اور یہاں سے وہاں بٹکتے رہتے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہوگے کہ سانس چلتی رہتی ہے تو پھر یہ مرک کیسے جاتے ہیں تو اس کا جباب ہے بوہ کے قارن کیونکہ کوکروچ ایک ہفتے تک پیاسا اور چار ہفتے تک بوکھا رہ سکتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی موت ہونا تیہ ہے سمندر کی گہرائی میں ویسے تو کئی مچھلیاں پائی جاتی ہیں لیکن اپنے کسی سٹار کے شیف والے شریر کے قارن سٹار فیش دور سے ہی پہچان میں آ جاتی ہے اس کا یہ شریر بہت سندر ہوتا ہے اور اسے دیکھتے ہی سب ہی اسے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں لیکن ہم یہاں سٹار فیش کی اس کوائلٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں دراصل سٹار فیش ان جیووں میں سے ایک ہے جو اپنے شریر کے لگ بگار حصے کو پھر سے بنانے میں ماہر ہوتی ہے یہاں کچھ جیو کیبل اپنے ہاتھ پاؤں کو ہی بنا پاتے ہیں تو وہیں سٹار فیش کیبل اپنے ایک ہاتھ سے اپنے پورے شریر کا نرمان کر لیتی ہے یعنی اگر اس پر کسی شکاری کا حملہ ہو جائے یا اسے چوڑ لگ جائے تو یہ اسے دوبارہ سے بنا لیتی ہے موت کو چکمہ دینے کے معاملے میں لاب شر کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ یہاں عام طور پر سبھی جیووں کی عمر بڑھتی ہے تو وہیں یہ وہ سمندری جیو ہے جن کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہی یہ اور بھی جوان ہونے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ان کی عمر بڑھنے کی بجائے اور بھی کم ہو رہی ہے لیکن لاب شر کی عمر نہ بڑھنے کے پیچھے کوئی جمتکار نہیں بلکہ ان کے شریر میں پائے جانے والا ایک انزائم ہے اب جیسے ہی کسی لاب شر کی عمر بڑھنے لگتی ہے تو یہ انزائم ان کے شریر میں نئی کوشکاؤں کا نرمان کرتے ہیں اور یہ پھر سے جوان اور طاقتور ہونے لگتے ہیں ان کی اسی خوبی کے چلتے لاب شر کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جیو ہیں جو کبھی بڑھے نہیں ہوتے ہیں ہاں ان کی بھی موت ہوتی ہے لیکن تبیہ جب کوئی شکار انہیں اپنا شکار بنانے میں کامیاب ہو جائے یا پھر انہیں کوئی بماری اپنی لپیٹ میں لے لے ویسے آپ کو بتا دیں کہ لاب شر ایک ایسا جیو ہے جسے دنیا بر میں کھایا جاتا ہے ایمورٹل جیلی فیش یہ بات تو جگ ظاہر ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہم سبی کو جانا ہے بلے پھر انسان ہو یا جانور ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے لیکن اس دنیا میں ایک ایسا جیو بھی ہے جسے امر مانا جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں ایمورٹل فیش کی جسے لے کر ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مرتی دراصل جب ایمورٹل فیش کی جوانی کے بعد بڑھاپے والا سمیں شروع ہونے لگتا ہے تو اس کی عمر بڑھنے کی بجائے پھر سے جوان ہونے لگتی ہے اور اس کا لائف سائگل الٹا چلنے لگتا ہے اور یہ بچے میں بدل جاتی ہے یعنی جب اس کی بڑھتی عمر کو دیکھ کر یہ لگتے ہے کہ اس کی موت کا سمیں نزدیک آ رہا ہے تو یہ بچے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی جوانی بھی واپس آ جاتی ہے اس کی پوری لائف ایسے ہی چکڑ کارتی رہتی ہے اور اسے کبھی موت نہیں آتی یہ دنیا انوکھی ہوتی ہے یہ تو ہم سب ہی نے سنا ہے لیکن مرے ہوئے بھی زندہ ہو سکتے ہیں یہ شاید آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا آج ان جیووں کو دیکھ کر اس بات پر تو بروسہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے لیکن سوچئے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا تو کیا ہوتا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اور داریچ فیٹ کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی سب ہی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں سب سے پہلے